موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابینہ نے قوم احتساب بیرو کے قوانین میں ترامیم کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دی ہے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ پارلمنٹ کا منحری فرقن اپنی جماعت کے ہدایات کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا وزیر خزانہ نے اصلاحاتی ایجنڈے اور اترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت میں پاکستان کی مدد کرنے پر ایجیا اترقیاتی بینک کو سراحہ ہے اور حکومت ملک میں شدید گرمی کے لہر کے اثرات سے نمٹنے کے لیے خوصی اقدامات کر رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ نے قومی احتساب بیورو کے بارے میں قوانین میں ترامیم کرنے کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دی ہے کابینہ نے جس کا اجلاس آج اسلام بعد میں وزیر آزم شہباز شریف کی صدارت میں ہوا کمیٹی کی منظوری دی جس کے سربراہ وزیر قانون ہوں گے اور یہ قانونی بینکاری بیوروکریسی اور دگر شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ہوگی احتساب بیورو کے قوانین میں ترامیم پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے کابینہ کے ارقین نے اسے کالی قانون سازی سے تعبیر کیا جس کو سیاسی انتقام اور حکومتی احتداروں اور تاجر برادری کو حراسہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ پارلیمنٹ کا منحری فرقن پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس اجازل احسن جسٹس مظر عالم خان میاخیل جسٹس منی بختر اور جسٹس جمال خان مدوخیل نے آج آئین کے آٹیکل 63 اے کے بارے میں صداتی ریفرنس پر سمات مکمل کی جس میں ارقین پارلیمنٹ کی ناہلی سے متعلق تشریف طلب کی گئی تھی تاہم عدالت نے منحری فرقین کی تاہیات ناہلی سے متعلق سوال صدر کو واپس بھیجوا دیا وزیری خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ ایجیائی ترقیاتی بینک نے ہمیشہ باکستان کو اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے اور مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت میں بہترین تعاون فراہم کیا ہے ایجیائی ترقیاتی بینک کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز ڈاکٹر وین فریسن بن وین سلیمان اور نور احمد سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملکی میشت کو جامع اور پائدہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مختلف دھانچا جاتی اصلاحات اقدامات پر کام کر رہی ہے اس ماقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹرز نے پاکستان میں دھانچا جاتی اصلاحاتی ایجنڈے سماجی اور مالیاتی شبوں میں تعاون فراہم کرنے کے عظم کا عیادہ کیا منصوب بندی اور ترقی کے وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک کے تمام منصوبوں کی تکمیل موجودہ حکومت کی اولین ترجی ہے آج گوادر میں گوادر یونیورسٹی کے طلبہ اور ساتذات سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبہ قومی ترقی کا منصوبہ ہے جسے گزشتہ حکومت نے متنازہ بنانے کی کوشش کی وفاقی وزیر نے کہا کہ دوہزار سترہ میں شروع ہونے والے تعلیم پانی بجلی اور صحت کے منصوبے ماضی کی حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے کوئٹا کور کے کمانڈر لیفٹرین جنرل سرفراز علی نے آج ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیر کوہ میں حضرت سے متاثرہ علاقوں کا دارہ کیا فاج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق انہیں مخامی انتظامیاں کی امداد کے لیے افسی بلوچستان کی امدادی سرکرمیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی انہوں نے مخامی لوگوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں پاک فاج کی ہر ممکن مدد اور حضرت کے مرض کے علاج کے لیے عدویات کی فراہمی سمیت پانی اور دیگر ضروری طبی سہولیات کی فراہمی کا یقین دلایا علاقے میں ڈاکٹرز اور معاون طبی عملہ حضرت سے متاثرہ افراد کے علاج میں مصروف ہے وزارت موسمیاتی تبدیلی نے آفات سے نمٹنے کے قومی دارے میں مرکزی کنٹرول رومز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد ہیٹ ویو پر تمام ایمیجنسی ریسپونس یونٹس سے محصر رابطے کو یقینی بنانا ہے یہ فیصلہ آج اسلامباد میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شریف رحمان کی زیر صدارت موسمیاتی تبدیلی پر ٹاسک فورس کے جلاس میں کیا گیا اس ماکے پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو ان دنوں میں گرم ترین موسم کا سامنا ہے اور محقبہ موسمیات نے پیش کوئی کی ہے کہ ہیٹ ویو کا یہ سلزلہ جون تک جاری رہے گا اور ممتاز ماہرین محولیات نے کورا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے نظام کی بہتری اور شہری منصوبندی کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مقامی سطح پر ہدت سے نمٹا جا سکے جو ہیٹ ویو کا باعث بنتی ہے ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر محولیات ڈاکٹر افتخار احمد نے کہا ہے کہ میتھین اور کارون ڈائیکسائیڈ جیسی گیسیں مقامی سطح پر حدت کی بڑی وجہ ہیں اور دونوں گیسیں بائیو ویسٹ اور اندھن کے جلنے سے خارج ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ ماہرین کے مشاورت سے شہروں میں سرسبز علاقوں میں اضافہ کیا جانا چاہیے جن کا رقبہ بدقسمتی سے پاکستان میں کم ہو کر تین فصد رہ گیا ہے اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی پسیت خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر